اسلام علیکم بچوں آج ہم کلاس فورٹ کے اردو کا سبق خوائی جہاز پڑھیں گے تو بچوں آئیے شروع کرتے ہیں آپ کی کتاب میں سب سے اوپر پہلے دیئے گئے ہیں کچھ الفاظ داستان یعنی اس کا قصہ اس کی کہانی یہ کیسے بنا کہاں سے کس نے بنایا اس کو بنانے میں کون کون سے لوگ ماند رہے کون کون سے ملک ماند رہے کس نے اجاد کیا اب موجد ہو گیا اجاد کرنے والا یعنی اس کو اجاد کرنے والا کون ہے غبارہ ہو گیا بچوں جو عام غبارہ ہوتا ہے گیسولین بچوں گیسولین ایک قسم کا پیٹرول ہوتا ہے پیٹرول کی ایک قسم ہوتی ہے جو کہ ہوای جازوں میں پڑتی ہے جیسے ہماری گاڑیوں میں کچھ میں ڈیزل پڑتا ہے کچھ میں پیٹرول پڑتا ہے تو اس طرح گیسولین بھی ایک قسم کا پیٹرول ہوتا ہے جو قسمیں جہازوں میں پڑتا ہے کل پرزہ یعنی اس کے پرزے جو ہوای جہاز کی ہوتے ہیں تو بچوں آئیے شروع کرتے ہیں ہوای جہاز تو بچوں کیا سب سے پہلے کہا ہے اس میں کیا آپ نے ہوای جاز دیکھا ہے تو بچوں آپ نے بھی ہوای جاز دیکھے ہوں گے بہت سارے تو یہ کہہ رہا ہے شروع میں کہ آپ نے بھی ہوای جاز دیکھا ہے یہ ہوا میں پرندوں کی طرح اٹھتا ہے جیسے پرندے اٹھتے ہیں اسی طرح ہوای جاز بھی اٹھتا ہے اس کے رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور اس کے ذریعے لمبے لمبے سفر آسانی جلدی اور آسانی سے تیہ کیے جاتے ہیں یعنی اگر ہم گھاڑی میں جائیں تو ٹائم لگتا ہے اس کے بنسبت ہم اگر ٹرین وغیرہ میں جائیں تو کم سمیں لگتا ہے ہوای جہاز میں اس سے بھی زیادہ اس سے بھی کم سمیں لگتا ہے جنگل ہوں یا پہاڑ یہ ہوای جہاز کے راستے کی ریکارڈ نہیں بن سکتے اب جب ہم گھاریوں کی بسوں کی یا ٹرینوں کی بات کریں ان کے لئے گھاریوں وغیرہ کے لئے سڑک چاہیے ہوتی ہے ٹرینوں کے لئے پٹریوں وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں اور ان کے لئے ان کے راستے میں پہاڑ بھی آتے ہیں جنگل بھی آتے ہیں اور دریا بھی آتے ہیں پول بھی آتے ہیں لیکن ہوای جہاز کی یہ سب چیزیں ہوای جہاز کی رکاوٹ نہیں بن سکتے کیونکہ وہ خواہ میں اٹھتا ہے ہوا میں نہ جنگل ہیں نہ پہاڑ ہیں اور نہ ہی ندھی نالے ہیں اسے نہ سڑک چاہیے نہ پل یہ ہوا میں اڑتا ہے ہوا میں اڑنے کے لیے اسے گیسولین کی ضروری قوت فراہم گیسولین ضروری قوت فراہم کرتا ہے یعنی ہوا میں اڑنے کے لیے اسے کون قوت فراہم کرتا ہے قوت ہو گیا بچوں طاقت وہ طاقت کون فراہم کرتا ہے گیسولین جو کہ ایک قسم کا کیا ہوتا ہے پیٹرول ہوای جہاز بڑے کام کی چیز ہے انسان اس سے ترہ ترہ کے کام لیتے ہیں تو بچے ہوای جہاز یہ سب بہت کام کی چیز ہے اس سے انسان ترہ ترہ کے کام لیتا ہے نہ ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے بلکہ بہت سارے کام اس سے لیے جاتے ہیں جنگ ہو یا امن ہوای جہاز ہر وقت کام آتا ہے چاہے جنگ کا میدان ہو چاہے امن ہو ہوای جہاز کی ضرورت ہر وقت پڑتی ہے اور ہر وقت یہ کام آتا ہے ہوای جہاز کیسے بنا اسے کس نے اجاد کیا یہ ایک دلچسپ داستان ہے ہوا میں اڑنے کی کوشش سب سے پہلے فرانس کے رہنے والے دو بھائیوں نے کی انہوں نے ایک غبارہ بنایا تو بچوں سب سے پہلے ہوا میں اڑنے کی کوشش کس نے کی فرانس کے رہنے والے دو بھائی تھے انہوں نے کی اور انہوں نے سب سے پہلے کیا بنایا ایک غبارہ بنایا اس میں گرم ہوا بھری بھار دی اور اسے ہوا میں اڑنے کی کوشش کی کافی کوششوں کے بعد غبارہ آسمان کی طرف لپکنے لگا اور لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے یعنی انہوں نے بہت کوششیں کی گرم ہوا غبارے میں بھری اور جب وہ ہوا میں اڑنے لگا تو لوگ اسے دیکھ کر کیا ہوا ہوئے بہت خوش ہوئے کچھ عرصہ بعد ایک فرانسی سائنسدان نے ایک دوسری طرح کا غبارہ بنایا اس کے بعد ایک فرانس فرانس کے ایک اور کیا سائنسدان تھے انہوں نے کیا کیا ایک دوسری طرح کا غبارہ بنایا اور اس میں گیز بھار دی اور اس میں کیا بھری گیز یہ غبارے سے زیادہ بہتر ثابت ہوا یعنی غبارے سے زیادہ یہ بہتر ثابت ہوا اور یہ زیادہ اڑا ہے تو بچو آج کا لیسن اتنا ہے نیکس ویڈیو میں ہم اس کا آگے کی کھانی پڑیں گے ہوائی جاز کی تب تا کے لیے اللہ حافظ